اثر کہتا تھا کہ یہ قومی اکتا کی باتیں بس کہنے میں اچھی لگتی ہیں کہتا تھا کہ تم کبھی مسلمانوں کے محلے میں اکیلے گئے ہو کبھی جا کر دیکھو در لگتا ہے وہ مسلمانوں سے بہت ڈرتا تھا حالانکہ اسے شاہروخ خان عامر خان سلمان خان بہت پسند ہیں وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا وہ میرے ساتھ انجینئر بنا وگیان میں اس کی دلچسپی اتنی کہ کہتا تھا کہ عبدالکلام کی طرح میں ایک وگیانک بننا چاہتا ہوں اور دیش کا مان بڑھانا چاہتا ہوں وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا وہ کرکیٹ کا بڑا شوقین تھا خاص کر عزر الدین کی بیٹنگ کا زہیر خان اور عرفان خان کے لہراتے ہوئی گیندوں کا کہتا تھا کہ یہ تینوں جادوگر ہیں یہ کھیل جائے نا تو ہم کبھی ہار نہیں سکتے وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا وہ نرگِ اسمدبالہ کے خسن کا مرید تھا وہ انہیں بلیکن وائٹ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ مرید تھا وہیدہ رحمان کی مسکان کا مرید تھا وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا وہ ہر چھبیس جنوری کو اللہمہ اکبال کا سارے جہاں سے اچھا گاتا تھا کہتا تھا کہ اگر گیت پر بسم اللہ خان کی شہنائی ہو اور زاکر حسین کا طبلہ تو کیا ہی کہنے اور وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا اسے جب عشق ہوا لڑکی سے تو غالب کی غزل کہتا فیض کے چند اشار بھیستا انہیں ادھار کے اردو شیروں پر مٹی اس کی محبوبہ وہ آج اس کی پتنی وہ ان سب شائروں سے نہیں ڈرتا تھا بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا بڑا جھوٹا تھا میرا دوست بڑا بھولا بھی دراصل وہ بھگوان کے بنائے مسلمانوں سے نہیں ڈرتا تھا شاید وہ ڈرتا تھا سیاست اخبار اور چناؤں کے بنائے ان کالپنک مسلمانوں سے جو کالپنا پر تو بڑے ڈراؤنے تھے لیکن اصلیت میں عید کی سوئیوں سے زیادہ میٹھے تھے موسیقا 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 موسیقا